اسلام علیکم this is me رجا ویس فرم زیسٹی وائٹس آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بلیک پپر ہانڈی یعنی کالی مرچ کی ہانڈی بہت مزیدار اور بہت جلدی بن جاتی ہے تقریبن 30 منٹس کے اندر یہ آپ کی تیار ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے پتائیں کہ آپ کی کیسی ریسپی یہ ٹرائی بنی ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے لینے ہے ایک پین یا کوئی بھی کرائی اس کے اندر آپ نے لینے ہے ہاف کپ آئیل آپ اس کی جگہ گھیر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف کپ کی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اوائل یوز کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے ایک میڈیم پیاس کو چاپ کر لیا ہے آپ کے پاس ایک میڈیم پیاس نہ ہو تو آپ دو چھوٹے پیاس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو چاپ کر دیا ہے اچھے طریقے سے اس کو منیفرائی کرنا ہے جب تک یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے تھا یعنی اپنے یہ کلر چینج کر لیتا ہے وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے پیاس پیاس کو اچھے طریقے سے آپ نے پکارنا ہے جب اس نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے تو اس کے اندر اپنے اٹھ کرنا ہے ٹو ٹی سپونز کارلک پیسٹ اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے دونوں چیزوں کو اکٹھے یہ دیکھیں ہم نے لسن اور پیاس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے در باقی انگریڈنٹس اٹھ کریں گے میں نے وان ٹیبل سپون کے قریب جولین کٹ ادھرک لیا ہے یعنی جولین کٹ جنجر لیا ہے اس کو میں کروں گی باقی میں گارنشنگ میں اٹھ کروں گے لیکن فیلحال ہم نے ابھی وان ٹیبل سپون اٹھ کرنے ہے جولین کٹ جنجر ساتھ میں نے لی تھی پانچ ہری مٹری اس کے اندر سے میں ادھی ابھی یوز کر رہی ہوں وانے دونچ کٹ می lock نوخوش میک شور سبسکرائب میں ہر ہفتے دو نئی ویڈیوز اپلوٹ کرتی ہوں آپ ضرور ٹرائک کیا کریں ریسپیز کو مجھے فیڈبائک دیں گے اس کے اندر میں ایڈ کیا ہے 500 گرامز بونلیس چکن جو کہ میں نے کیوپ میں کٹ لیا ہے یعنی ایک چکن بریس میں نے اس کو کیوپ میں کٹ لیا تھا آپ کوئی بھی بونلیس پیس اس کے اندر یوز کر سکتے لیکن میں نے چکن بریس یوز کیا ہے کیوپ میں اس کو کٹ لیا اور میں نے اس کو تب تک پکا رہا ہے جب تک چکن اپنا کلر نہیں چینج کر لیتا ہے یعنی چکن وائٹ لی ہو جاتا اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دہی دہی میں نے ہاف کپ دہی لی اس کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا یہ میں نے ایڈ لیا اور دکھیں گے تھوڑی سی دہی باؤل کا ساتھ رہ جائے گی اس کے اندر آپ نے دو یا تین گھونٹ پانی کے ڈالنے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے اور ان کو آپ نے ایڈ کے دینے چکن کے اندر تاکہ چکن کے اندر تھوڑا پانی پہ ایڈ ہو جائے جس کے وجہ سے چکن بہت اچھے طریقے سے پک جائے گا یعنی پورا گھل جائے گا اس ٹیچ پہ آپ نے اس کی کلیم ہائی کر دینا ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے وان ٹی سپون زیرا اور نمک آپ کا حض بے زائکہ ہوگا نمک ایڈ کرنا ہے آپ نے ساتھ آپ نے کالی میٹر ایڈ کرنا ہے آپ یہ کرسٹ پہ یوز کرتے ہیں یعنی پوٹی ہوئی لیکن میں نے اس کا پاودر یوز کیا ہے ٹو ٹی سپونز میں نے اس کا پاودر یوز کیا ہے آپ ٹرسٹ پی ٹو ٹی سپونز ہی استعمال کریں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے ہائی فریم آپ کی ہونی چاہیے اس ٹائم پر بہت ایزی یہ بہت جلدی بن جاتی ہے یہ ریسپی آپ نے اب اس کا پانی سکھانا ہوں اب دیکھیں گے پانی جب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکانے آپ اس کو تب تک پکانا ہے جب تک چکن اپنا پانی جو ہے پورے طریقے سے اس کا سوک نہیں جاتا اور چکن کے اوپر آئل نہیں آجا تھا جو ہمیں ڈاڑا ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر لیڈ رکھ کے اس کو اچھے طریقے سے ہائی فریم پر پکانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ لیڈ اتار کے چیک کریں اور اس کے اندر چمت ضرور آپ ملاتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کی کڑائی نیچے کی طرح نہ آ رکھیں اس پروسس پہ تقریباً پانسا ساتھ میٹ لگیں گے اگر آپ ہر اس کو ہائی فریم پر پکا رہے ہیں دیکھیں پانی تقریباً خوش کھونا شروع ہو گیا لیکن ابھی بھی ہمارا پانی رہتے تو ہم اس کو پکاتے رہیں گے میں ڈسکرپشن باکس کرتا ہوں وہ بھی لنکس اویلیبل کر دوں گی جب میں نے ہارڈی اور کڑائی کے پہلے ٹائے کر چکے ہوں یعنی اپنی ریسیپی کے اوپر میں اپلوڈ کر چکے آپ اس کو بھی ضرور ٹائے کریں یہ دیکھیں پانی تقریباً ہمارا خوشک ہوتا جا رہا ہے آپ کو پتہ لگ جائے کہ پانی خوشک ہو جائے گا جب ہانڈی اپنا تیل چھوڑنا شروع کرتے گی آپ نے اس کے اندر کریم اٹ کرنی ہے جب ہانڈی اپنا تیل چھوڑے گی یعنی ہانڈی بلکل خوشک ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے ابھی سرف نہیں کرنا تو آپ نے جب سرف کرنا ہو تب آپ کریم اٹ کریں اس موقع پہ آپ اپنا چھوڑا بند کر دیں اور جب آپ نے سرف کرنا ہو بلکل تب آپ کریم اٹ کریں تب زیادہ اچھا فیور آتا ہے یہ دیکھیں تیل اوپر آگیا ہمارا اس کی موقع پہ ہم نے اٹ کرنا ہے 3 ٹیبل سپونز کے قریب گی کریم سوری ٹیٹر پیک کریم ہوتی ہے آپ نے وہ اٹ کرنی ہے اگر آپ ابھی سرف کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے جب سرف کرنا ہو تب آپ اس کریم کو اٹ کریں اس کو اچھی طریقت میں مکس کرنے اور اسی موقع پہ اپنا چولا بند کر دیں آپ نے کریم کی آئٹ کرنی ہے وہ آپ اپنے چولا بند کر کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں 2 ٹیبل سپونز حرادھنیا جو مجھئے میں اید کی اچھا جیولین کو مکس کرنی ہے اس پر باقی جو جولین کا ادرک تھا میں نے وہ اچھا مکس کر الیے اس کو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے سرف کروں گی آپ نے اس کو ٹھیک ہے جو باقی آپ کے پاس ہری میرچ یا اگر بس جو بھی ایویلیبل ہے یعنی لال میرچ ہری میرچ وہ آپ اس کے اوپر ایٹ کریں ساتھ آپ نے ہرا دھنیا اور آپ نے ادرک کی گارنشنگ گرنی ہے بہت مزید آرہ بہت ایزی آپ نے دیکھے کتنے جدی یہ ریسپی بن گئی آپ اس کو ضرور کرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں اور میرے چانل کو ضرور سبکرائب کریں اگر آپ نے دیکھنے کے ساتھ بے پہلے کے ماتین بھی ایسی کمی شکیر